ساڑے والا مکھڑا موڑ پیاریا ساڑے والا مکھڑا موڑ بلے چاہے سمرنا جیسے کہ میرے اببو جان وہ اس فن کو فروغ دے رہے ہیں تو دوہزار پانچ میں وہ پروگرام کے لیے گئے جاپان میں وہ واپس آئے نا تو میں نے دیکھا کہ میرے اببو جہاز سے اتر رہے ہیں ہاتھ میں ان کے چمٹا ہے ساتھ میں ڈھول والا ہے لوگوں نے بھی دیکھا وہ بہت خوش ہوئے تب سے میرے دل میں یہ عشق پیدا ہو گیا کہ جس طرح میرے والی صاحب اس فن کو پنجابی ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں اسی طرح اس فن کو میں بھی کیوں نہ لوگوں تک پہنچاؤں اور اپنے آپ کا جو اندر والا ہوتا ہے ایک آرٹسٹ اس کو باہر نکال لوں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں مارڈلنگ کر لوں ایکٹنگ کر لوں یا سنگنگ کر لوں میں کیا کر سکتا ہوں تو میں نے تب سے اپنے پاپا کو روکویسٹ کی میں نے بولا ابو جان مجھے بھی پلیس مجھے بھی یہ کام سکھائیں تو ابو نے کہا بیٹا کہ یہ دور جو ہے نا یہ اس فن کی قدر نہیں کر رہا یہ ختم ہو رہا ہے یہ فن تم نے کیا کرنا ہے لیکن میرے زد کے باوجود آخر کار والد تھے نا تو مان گئے تو انہوں نے مجھے اس فیلڈ میں آنے کی اجازت دے دی آہستہ آہستہ میں اس فیلڈ میں آیا اور یہ کام سٹارڈ کیا ابو کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے اندر وہ اتارا کہ اس کو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے میں سیکنڈ یئر میں پڑھتا ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں تو جو میرے سٹوڈنٹ دوست ہیں نا وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمارا دوست ایک سنگر ہے ایک فنکار ہے جب میں نے یہ کام سٹارڈ کیا تو اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک بندہ صحیح کام کر رہا ہونا تو اس کو ضرور بورا کہنا ہے بے شک چاہے وہ صحیح کام کر رہا ہے تو میں جب سکول میں گیا نا کالج لیول پہ تو لڑکے ہنستے تھے کہ یار یہ اس نے بال رکھے ہوئے ہیں کان میں اس نے بالی ڈالی ہوئی ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کیا مسئلہ کیا ہے تو سکول میں کلچر ڈے تھا تو میرے استادوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کہتے ہیں کہ میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں میں فنکار بننا چاہتا ہوں تو ہمیں کچھ کر کے دکھاؤنا تو میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ استاد مجھے کہہ رہے ہیں تو آپ کی اجازت ہے تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا یہی موقع ہے لوگوں کو دکھانے کا کہ میرے اندر کچھ ہے میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں تو پھر میں نے ڈھولوالک کے ساتھ پرفارم کی سکول میں تو وہی بچے جو میرے اوپر ہنستے تھے وہی بچے خوش ہو گئے کلیپ کی آگے بھنگڑا ڈالا وہی سب میری عزت کرنے لگے اور میرے دوست بن گئے میں اب آپ کو تھوڑا سا گن گنا کے دکھاتا ہوں کہ جو میرا پنجابی فوک کلچر ہے وہ کیسا ہے نیلیڑ دھوند بہانے آجا نیمیت راند ٹوال تے آجا آجا نیمیت راند ٹوال تے ساڑی سن جا ساڑی سن جا تے اپنی سن آجا نیمیت راند ٹوال تے آجا آجا نیمیت راند ٹوال تے مجیان دا دودھ چوکے دے جا مجیان دا دودھ چوکے دے جا مہلے لیڑے دھوکے دے جا اتنیلوی اتنیلوی سوڑی یل آجا نمیت راند ٹوالتے آجا آجا نمیت راند ٹوالتے ساڑی سوڑ جا ساڑی سوڑ جاتے اپنے سوڑ آجا نمیت راند ٹوالتے آجا آجا نمیت راند ٹوالتے گندلان دا دودھ چوکے دے جا گندلان دا دودھ چوکے دے جا گندلان دا دودھ چوکے دے جا مکی دی روٹی نہ لے لے آمی اپنے ہتھی اپنے ہتھی اپنے ہتھی اپنے ہتھی آفیک ہوا جانیمت راند ٹوالتے آجا آجا نمیت راند ٹوالتے دو ہزار سولہ میں جو پشاور کے بچے شہید ہوئے تھے تو ان کے متعلق لوک ورسا نے ایک فسٹیوال انقاد کیا شمہ روشن کی تو اس میں جو بھی سکس کلاس کے بچے تھے طالب علم ان کو بلوایا گیا اور پنجاب کی طرف سے میں پپو لوہار کو بلوایا گیا تو میں نے اس میں ان بچوں کے لیے ایک کلام پیش کیا ساڑھے وال مکھڑا موڈ پیاریا ساڑھے وال مکھڑا موڈ تو لوگوں نے بہت اچھا رسپونس کیا اور لوگ ورسا ادارے نے وہ پکچر جو میری تھی نا اس گیٹ اپ کی وہ ابھی تک بھی لوگ ورسا کے ادارے کے باہر لگی ہے جو کہ آج سے تقریباً پانچ سال پہلی کی بات ہے تو میں نے پی ان سی اے میں بھی کافی شوز کی ہیں لوگ ورسا میں بھی کافی شوز کی ہیں اور ٹوریزم میں بھی شو کی ہیں میں نے ویسے میں پرائیویٹ بھی فنکشن ایڈنٹ کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیا دور آگیا ہے نیا میوزک آگیا ہے ریپ وغیرہ اس طرح بہت سا پاپ میوزک آگیا ہے لیکن جو ہماری پنجاب کی ثقافت ہے نا وہ تو کچھ الگ ہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب میں اپنی پرفارم کرتا ہوں نا اسٹیر پر کھڑا ہو جاتا ہوں چمٹا بجاتا ہوں ساد میں ڈھول بجاتا ہوں ساد میں میرے ابو ہوتے ہیں لوگ خوش خوش ہو جاتے ہیں چھوم جاتے ہیں کھل جاتے ہیں مجھے ایک سرور سا ملتا ہے جس کی وجہ سے میں یہی چاہتا ہوں کہ اس فن کو میں اسی فن کو میں فروغ دوں اور یہ بہت اچھا فن ہے لوگ میرے سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے کوئی اور کام کیوں نہیں سٹارٹ کیا آپ نے یہی کام کیوں سٹارٹ کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ایک تو میں آپ نے ابو کی ثقافت وہ جو انہوں نے اس فن کو فروغ دی ہے تو ایک تو وہ میں جاری رکھنا چاہتا ہوں اور پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں اس نئے دور میں لوگ پرانی ثقافت کو بھول رہے ہیں اور وہ جو چمٹا اور اوپر گھڑائی والی کمیز نیچے تیمت نیچے خسا تو آپ جانتے ہیں کہ بہت کم ہو گیا اب آپ کو ایسی ثقافت بہت کم ملے گی تو میں نے یہ ہی سوچا کہ اسی فن کو اجاگر کرنا چاہیے اسی اپنے چمٹے کی ثقافت کو اجاگر رکھنا چاہیے موسیقی